جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مزمی الحسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آبی فتمت میں حاضر ہیں جی یہ وچھ ہے جناب اس کی عمر اس وقت ہے شاید کوئی چھے سے ساٹھ گھنٹے ہوگی دن کا بھی پورا نہیں ہے پیور ڈچ بریڈ کا یہ وچھ ہے جی سو فیصد پیور ہے اور یہ اس کی ماں کا دوسرا سو ہے جی اور اس کے علاوہ ڈٹس اپ برث ویڈ کتنا ہے جی اس کا 35 کے قریب ہے جی اس کا برث ویڈ اور اس کو صبح گولہ اس کو پلایا جا چکا ہے تو یہ انہوں نے سیل کرنا ہے جناب ٹھیک ہے جی تو جو لوگ بھی اس کو لینا چاہتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں ریڈ کتنا ہے یار تو ریڈ کے لیے بھائی نیچے نمبر چلا رہا ہوں یہ ریڈ کے لیے چلا رہا ہوں ڈاوٹر اسامہ کا نمبر دے رہا ہوں تو جس کو کسی کو بھی چاہیے یہ ڈاوٹر اسامہ سے رابطہ کر لیں ٹھیک ہے جی اس کو پالتے کیسے ہیں وہ بھی بشاک ڈاوٹر اسامہ صاحب سے بھی پوچھ لی جائے گا انہوں نے مرشا اللہ یہاں پہ کافی بچے پال لی ہوئے ٹھیک ہے جی اور اس کو سنبھالیں اپنے پاس مرشا اللہ اس کے ہٹ پیر کھل لیں اور عمومی طور پہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ڈاچ چاہیے تو یہ ڈاچ پیور ہے اب یہ کیسے پتہ لگا کہ یہ ڈاچ پیور ہے یہ بھی سیکھ لیں تو وہ طریقہ یہ ہے کہ بس اس کا ریکارڈ ہے ٹھیک ہے جی برنہ اس کے متھے پہ نہیں لکھا ہوا نہ ہی اس کو دیکھ کے بتایا جا سکتا کہ یہ ڈاچ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ وچھا ہے جنا اور یہ ساتھ وچھی بھی کھڑی یہ خیر وچھیاں فسیل نہیں ہیں صرف وچھا ہی فسیل ہے اور میں یہ اکثر اوقات اپنے سیشن میں یہ بات کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ بھائی کسی بھی جنور کے متھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ ڈچ ہے امریکن ہے یا آسٹریلین ہے اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو کسی ایسے فارم سے جنور مل جائے جس کا ریکارڈ پختا ہو تو یہ ایک ڈچ کاؤ کا فارم ہے جی لوکیشن ہے چکوال میں ٹھیک ہے جی تو ڈاٹ صاحب سے آپ رابطہ کر لیں ڈاٹرو ساما صاحب سے اور یہ آپ کو سارا سسٹم بتا دیں گے اچھا یہ سیمن کا بچہ ہے جی اور آپ کو ایک اور انٹرسنگ کیس بتا دوں کہ یہ سیکسیمن رکھا گیا تھا تو یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہو جاتا ہے سیکسیمن میں نوے پرسنٹ بچھی آتی ہیں اور دس پرسنٹ پھر بھی چانس ہوتے ہیں کہ بچھے آ جاتے ہیں تو یہ سیکسیمن رکھا گیا تھا تو یہ آگے بچہ پیدا ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ کانی سامنے ہے جو بھی اس کا بل ہے بل کا ریکارڈ بھی ڈاٹ صاحب کے پاس موجود ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو سیمن جو رکھا گیا ہے اس بول کا ڈیٹا بھی آپ کو چاہیے تو وہ ڈاٹ صاحب وہ ڈیٹا بھی آپ کو پروائیڈ کر دیں گے اور میری دوسری فوائش یہ بھی ہے کہ ڈاٹ صاحب جو ہیں وہ ساتھ ہی ساتھ ان سے آپ ایڈیوکیشن ضرور لیجئے گا کہ اس کو پالا کیسے ہے کیونکہ یہ چھوٹے بچے نکالنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے ہمارا کہ کئی سارے فارمر جو بڑے بچے مہنگے ریٹس پر افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ چھوٹے بچے لے کے ان کو گھروں میں پال لیں اور ان کے لیے بریٹر بن جائے گا بلکہ اس پینڈ کا ہی بریٹر بن جائے گا تو یہ ماشاءاللہ جو ہے ایکٹیو بچے ہیں پیٹ ہے اپنا بولا لے چکا ہے اور یہ ڈاٹ صاحب کا اور ڈاٹر آسامہ صاحب کا میں نیچے نمبر دے بھی رہا ہوں نرس اپ ریکویسٹ بھی ہے آپ سے جو بھی آپ سے رابطہ کریں انفرمیشن چاہی ہو تو آپ ضرور ان کو انفرمیشن فاروڈ کر دیجئے گا یہ ایک صدقہ جاری ابھی ہے اور لوگ سیکھ لیں گے آپ ان کو سکھا دیں گے تو انشاءاللہ یہ ایڈوانٹی جو گا کل آپ کی جو اپنی گھر کی بریڈ ہے وہ بھی انشاءاللہ اچھے سے بللی شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دوڑے لگا رہی ہے تو یہ بھی انشاءاللہ دوڑے ہی لگائے گا ریٹ کے لیے بھائی میں آپ کو پھر گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے نہ آپ پھون کیجئے گا نہ مجھے ہی رابطہ کیجئے گا میں تو یہاں پر دوڑٹ صاحب سے ملاقات کرنا ہے تو چائے کا کب پی کے جائے انہوں نے بتایا مجھے بچھا آگیا ہوا ہے تو میرا کام ہے آپ تک پہنچا دینا آپ تک انفرمیشن آپ کو پہنچا دینا باقی یہ کتنے کا ہے سستہ ہے مہنگا ہے کیسے لینا ہے کیوں لینا ہے کب لینا ہے کتنے کا لینا ہے یہ سر آپ نے ڈاوٹر اسامہ صاحب سے ہی پوچھ لینا جی وہ پھر آپ کے لیے جائے نا جی انشاءاللہ اور دوسری ریکویٹس یہ ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ ڈاوٹس صاحب کو ویٹس ایپ پہ رابطہ کریں تو کئی سارے لوگ فون کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے تو ویٹس ایپ کریں گے تو یہ کہ ان کے لیے احسان ہوگا ٹھیک ہے جی اور یہاں پر کتنا سوہ رہ گیا کتنے کی جامور رہ گئے ہیں اندازے سے بارہ چودہ جامور ابھی ہیں ہو سکتا ہے کہ دو ایک و اچھے بھی ہو رہا جائے لیکن اس سے زیادہ نہیں یہاں پر ہوں گے لیکن یہ ہے کہ جو بھی ہیں اپنا قرآن بوکنگ کروا لیں گے تو یہ آپ کو پروریٹی کے لیے اس میں رکھیں گے لین جناب میرا خیال ہے کافی انفرمیشن ہم نے دے دی آپ کو آج کے لیے اتنے ہی اپنا خیال رکھیں دعاو میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نمال ادا کریں السلام علیکم پانچ وقت کی نمال ادا کریں